چین میں کئی روز سے فسے ہوئے تاجروں کی واپسی کے لیے پاک چین سرحت دو دن کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سرحت اتوار اور پیر کو کھلی رہے گی خبر والے مسلسل گلگت بلتستان کے تاجروں کی بحفاظت واپسی کے لیے آواز اٹھا رہا تھا خبر والے نے سو سے زائد تاجروں اور دیگر افراد کی آواز حکام بالا تک پہنچائی اب چین میں فسے پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے سرحت کھولی جا رہی ہے پاک چائنہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے سو سے زائد پاکستانی تاجر ایک ہفتے سے چین میں فس کر رہ گئے تھے تاجروں کا کہنا تھا کہ چین حکام نے بارڈر ایگریمنٹ کے خلاف وردی کی کہ جس دن بارڈر بند ہونا تھا اس دن ہم تاجغر پورٹ پر پہنچے چین حکام کا کہنا تھا گاڑی آ رہی ہے اس میں بھیج دیا جائے گا مگر ایک ہفتے تک مختلف ہیلے بھانوں سے کام لیا جاتا رہا پھر کہاں سرحت بند ہے اب نہیں جا سکتے تاجروں کو اس معاملے پر حکومت گلگت بلتستان اور دفتر خارجہ سے بھی شکھوا رہا تاجر ایک ہفتے تک منفی اٹھارہ درجہ حرارت میں وہاں پڑے رہے لیکن اب خبر والے کی جانب سے تاجروں کا مسئلہ ہر سطح پر اٹھایا گیا جس کی وجہ سے اب اتوار اور پیر کو گلگت بلتستان کے تاجر اپنے گھروں کو آ سکیں گے